دوستو پشاور کے کھانے دنیا بار میں اس لیے مشہور ہیں کہ جو ایک بار آکھن کے کھانے کھا لیتا ہے وہ ان کھانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے آج یہ چھوٹی سی ویڈیو میں پشاور گیا تھا تو بنا لی تھی اور چرسی تکہ اور دوسرے تکے ہیں کلیجی تکے سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی آپ کو جانکاری دیں گے انفرمیشن دیں گے اس لیے یہ ابھی جلکیاں ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور مکمل ویڈیو دیکھئے آپ کو بہت اچھی لگے گی اسلام علیکم دوستو میں اورنگزے بیگ اور اس وقت کارخانہ بزار پشاورے میں موجود ہوں یہ بہت ہی تریحی اور قدیمی تکوں کی مارگی تکے یہاں پہ بابی کیوں کا بہت ہی آلی شان قسم کا سٹاف یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ قسمیں ہیں خاص طور پر جو ان کا چرسی تکہ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور جو بھی لوگ پشاور آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مزیدار اور ٹیسٹری کھانے ضرور ٹیسٹ کیے جائیں واقعی ان میں کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ بابی کیو ہے خاص طور پر جو دمبے کا بابی کیو ہے اس کی نلیاں ہیں وہ تو آلی شان ہے اب یہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کھائیں گے بھی لیکن فیلال آپ کو دکھاتے ہیں کہ پوری مارکیٹ ہے ہر طرف بابی کیو کا دھوان ہے اور خصوصی قسم کی جو پریشر کو کر رہا ہے ان میں یہ پکایا جا رہا ہے تو چلیں آپ کو کارخانہ بزار پشاور کے جو مشہور قدیمی اور بڑے ہی ٹیسٹی تکے ہیں بابی کیو ہے وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 نہیں رہتا یہ آپ دیکھئے یہ جناب سپیشل قسم کا پریشک اوپر جو کی نیچرل کوئلوں کی آگ پہ اوپر اس کے اندر کھانا بنایا جا رہا ہے اور ان کھانوں کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہے اگر کوئی پشاور آئے اور یہ کھانے نہ کھائے میرا خیال ہے پھر اس کی بڑی اس نے چیز بھی سکر دی اچھا یہاں جو پتھان بھائی مارے شیف ہیں ان سے بات بھی کریں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں کہ کیسے فریش فور تیار آ رہا اور پیچھے دیکھیں گے آپ شوکیس میں دمبے جو نا وہ لٹکایا ہوئے ہیں ان کا شکو ہے کہ تورخم بارٹر سے میٹ نہیں آ رہا افغانستان کے جانب سے اس لیے تھوڑے سے کھانے ہم مہنگے بیچ رہے ہیں اتروائی سے یہ کھانے بہت سستے تھے کیونکہ ہمیں میٹ سستہ ملتا تھا تو ابھی بھی ایک سے جو سیگھ ہے نا کلیجی والی جو سپیشل قسم کا ان کا تک ہے وہ دو سو روپے کا ایک سیگھ ہے اور ایک سلائی ایک سیگھ جو نے ایک بندے کے لیے ایوریج کافی ہوتی ہے چلیں ان سے پوچھتے ہیں یہ جو اینا کلیجی ہے کلیجی پہ چربی چڑھاتے اور سمپل سے پٹا تکھائے سستے میں بھی ملتا ہے دو سو روپے کا ایک سیگھ ہے اور ایک سیگھ سے بندہ فل ہو جاتا ہے اور جو دوسری ہوتے ہیں کیا کیا نام ہے تو اسے تکھوں کی کس کی سمسل کی ہوتے ہیں یہ سیگھ گوشے اور چکن بھی سیگھ میں پکتے ہیں در اور یہ پٹا تکھائے سراب اچھا جو بڑا مشہور ہے کہ چرسی تکھا اس کا نام ہے وہ کیا خاص چیز اس پر کیا ہوتا ہے یا رو ایجی خاص بات نہیں ہوتی اس میں بھی اتنے خاص نہیں ہوتا ہے بس صرف گوش کا کمال ہوتا ہے مٹن کو ہوتا ہے کہ بیو کا مٹن ہوتا ہے بیو کے ادھر نہیں ملتا ہے سارا مٹن ملتا ہے گھٹو گھٹدر اور کہاں کھا سے لوگ سے آتے ہیں گھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں بنجاب سے ہوتا مارکٹوں میں ہوتا ہے تو یہاں بھی کھانے کے لیے بہت دور سے لوگ آتے ہیں ہر جگہ سے آتے ہیں بھی اسے سب سے زیادہ کون سے چلتا ہے ہاں ادھر تو یہ پٹا تکہ زیادہ چلتا ہے اچھا اس کے ساتھ کڑائی بھی بہت چلتے ہیں گڑائی کے کونسی مٹن کڑائی ہے سادھا ہے روش بھی بنتا ہے ادھر آرڈر پہ بنتا ہے ویسے تو ادھر سعدہ بھی ملتا ہے روش لیکن ہم آرڈر پہ بناتے ہیں یہ سارا علاقہ ایکانوں کے لئے ہے یہ سب ایکانوں کے لئے مشہور ہے یہ کرخانوں پہ تک نمک منڈی سے بھی اچھا ملتا ہے اگر کوئی آتا ہے تو تو ویسے ریڈ میں مناسب ریڈ یہ نمک منڈی سے بہت مناسب ہے یعنی کہ اگر ہم یہ ویڈیو آپ کی بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ یہاں پہ پارکنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں پارکنگ یہ بہت بڑی جگہ پیچھے سارا ہمار کے کالی ہے اچھا تو ریڈ بھی مناسب ہے ریڈ نمک منڈی سے بہت مناسب ریڈ ہے دوہزار پکہ ملتا ہے اتہارہ سو کا کچھا ملتا ہے ادھر پچیس سو چوبیس سو میں ملتا ہے پکہ تو یہ جو دوسرے علاقوں میں جاہاں کے سیب اتنام سے پنجاب میں یا دوسرے لاغوں میں بناتے ہیں وہ اوریجنل ہوتا ہے کہ یہ وہ یہاں سے ہی ریجنل ملتا ہے یہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے اگر کوئی اوریجنل بناتا ہے لیکن یہ کرخانوں بہت مچہور ہے اس لحاظ سے یعنی کہ بیسکلی یہ سٹارٹ ہی در ہی سی ہوتی ہے کچھ مثال پہلے ہم نمک منڈی کو گوش بیچ دیتے دو تین اوٹ لیتے ہمارے ساتھ ادھر سے گوش جاہ داتا نمک منڈی کے لئے ابھی ابھی بارڈر کا مسئلہ ہے ادھر سے مال افغانستان سے نہیں آتا ہے ابھی سرکھ ہو رہے ہیں ابھی ادھر سے لیتے ہیں بہت مہنگا پڑتا ہے دو تین سے ادھر سے مال بہت سستا ملتا تھا نچہ کلو ساتھ سو اٹھ سو ملتا تھا ابھی اٹھارہ سو کا مل رہا ہے بارڈر کی وجہ ہے ادھر چھوٹا مال بہت مہنگا ہے ملتا بھی نہیں آسانی سے اسی لئے بچہ تھوڑا مہنگا ہوا ہے ملتا تھا اچھا یہ جو ہورٹس ہیں دنبی کا یہ افغانستان سے آتا تھا یہ پہلے افغانستان سے آتا تھا ابھی بارڈر کا مسئلہ ہے نا ٹیکس میں بہت زیادہ ہوا ہے ابھی ادھر سے ہی لینا پڑتا ہے تو ادھر بہت مہنگا ملتا ہے بلکل سسنہ میں دو تین سال کی بات ہے یہ کرونا میں یہ سب مہنگا ہوا ہے بارڈر بن ہوا تھا تو اسی وجہ سے مہنگا ہونا پڑا کوش چھے سو ساتھ سو میں کلو کچھا مل جاتا ہے آٹھ سو نو سو میں پکا یہ کونسا تک ہے یہ بات کیوئی ہے بارڈی کیو اس کو کوشتوں میں کہہ دائیوریتا مرتاو 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 موسیقی